میں ہوں نوی ستی اور بات کریں گے جناب مالکن ڈویین کی ہم بات کر رہے ہیں چترال پہ ہم نے پہلے بات کی کہ چترال کی نیشنل سمبلی کا ایک اور پی کے یعنی جو صوبائی پہلے ایک ہی حلقہ تھا اب دو ہو چکے ہیں اسی طرح اگلی ہم بات کریں گے سوات یہاں پہ تین نیشنل سمبلی کی سوات کی ہیں اور اس کی جو صوبائی سمبلی ہیں اس پر میں ہم بات کریں گے اس کی کتنی سیٹیں ہیں پہلے کتنی تھی اب کتنی ہو گئی ہیں بڑی ہیں کم ہوئی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوات میں میجر ہے کیا کیا ایک تو برادری عظم میں بات کریں گے سوات میں کون سے لوگ ہیں ووٹ بینک کتنا ہے چودہ لاکھ انسٹھ ہزار سوری چودہ لاکھ انسٹھ ہزار نو سو چھالیس ووٹ بنتا ہے توٹل سوات کا تین ہلک ہوگا ایک تو یہ کیلئے رو گیا اچھا اب آ جاتے ہیں جناب برادری یہاں پر والی سوات یہ پورے مالک انڈوئین آپ نے دیکھا ہوگا سات جسٹے کے جہاں پر یہ چیز ہوتی ہے وہاں ٹیکسز کا یا ان سی پی گاڑیوں کا یا باقی بہت سے چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں سبسیڈی کے حوالے سے تو یہاں پر یوسف زائی سب سے اہم جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قبیلہ ہے یہ جنزات ہے اس کے ساتھ باقی پیر بابا کی بھی اولاد ہے جو مخصف ہے کیونکہ ہر داؤں میں ان کے لوگ موجود ہیں گجر فیملی بھی ہے یعنی یہ ایک لمبی لسٹ ہے برادریوں کے لیکن فیلحال ہمارا کام برادریوں کے نہیں ہے لیکن اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں میٹر ضرور کرتا ہے یوسف زائی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں گجر بھی کبھی کبھی ایک دوسرے وارڈ بینک گراسو لیول پہ ضرور ایک دوسرے کو سپیشلی بلدیات میں یہ کرتا ہے میٹر اب آجاتے ہیں جناب کہ دو ہزار اٹھارہ میں یہاں پہ کیا ہوا تھا تینوں سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی اب کیا پی ٹی آئی کے وہ لوگ ازاد الیکشن پی ٹی آئی کے وہ لوگ پی ٹی آئی کے پلیٹ فرم سے لڑے گے ازاد لڑیں گے ٹکٹ کس کس کو مل رہا ہے کون کون ٹکٹ کی دوڑا ہے میں شامل ہے اس میں آپ آپ کس شیئر کریں گے ایک تو یہ کہ نیشنل اسمبلی کی تین سیٹیں ہیں اور ان نے یعنی آپ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی کے جو دو سو چیسٹھ ہلکے ہیں جو شروعات ہوتی ہیں وہ چترال سے ہوتی ہے چترال ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کا دوسرا الکا تیسرا الکا اور چوتھا الکا ہم آپ کو وہ بتائیں گے اچھا اگر ہم بات کریں نیشنل اسمبلی کے دوسرا الکا بنتا ہے یہ اور سوات ون بنتا ہے یعنی نیشنل اسمبلی کا دوسرا الکا بن گیا اس میں جناب پہلے لڑے تھے حیدر علی خان تحریک انصاف کے پلیٹ فرم سے اور انہوں نے لیا تھے ایک سٹھ ہزار آٹھ سو پینتیس ووٹ لیا تھا دوسرے نمبر میں مسلم لیگ نون کے تھے امیر مقام اکتالیس ہزار تین سو چھتیس ووٹ لیا تھا یعنی تقریبا یہاں پر بیس ہزار پانچ سو کے قریب فرق پڑا ہے پھر اس کے بعد نوید اقبال صاحب تھے جناب ایم ایم اے سے اٹھارہ ہزار انہوں نے ووٹ لیا تھا پیپرز پارٹی نے بھی اچھا خاصہ ووٹ لیا تھے انہوں نے پھر اے ان پی سے ممتاز احمد تھے انہوں نے چودہ ہزار سات سو سے زیادہ ووٹ لیا تھے اور پھر باقی جو ہے نا وہ تین ہزار چار سو ووٹ لیا تھے محمد مختیار صاحب نے پی کے میپ کی طرف سے وہ لڑے تھے اب اس حلقے میں ایک پوزیشن کیا ہے تیزہ ترین صورتیال آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پر تحریکہ انصاف ٹکٹ جو دے گی وہ کس کو دے گی ایک تو حیدر علی خان صاحب تحریکہ انصاف چھوڑ گئے تھے اس وقت جیتنے کے بعد تحریکہ انصاف جو اخلافات جو چیزیں سامنے وہ آپ سے شیئر کریں گے لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی فیلال ہم بات کریں گے فیلال پوزیشن یہ پیپرز پارٹی پہ چلے گئے اس وقت اس حلقے میں این اے ٹو میں سوات ون میں ڈاکٹر حیدر جو ہے وہ پیپرز پارٹی کے پلات فارم سے الیکشن لڑیں گے اور پی ٹی اے کے جو نام آ رہے ہیں وہ تین نام ہیں اس میں سے زیرہ ٹکٹ ایک کو ملے گا اس میں محمد زیب صاحب ہیں رفیقر رحمان صاحب ہیں اس کے بعد ملک عاصف شہزاد صاحب ہیں اچھا یہاں پر امیر مقام صاحب مسلم نگ مون کے ہیں وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں پر جی ایو آئے کے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان کی نوازشیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آلدو کے وہ صدارت مانگ رہی لیکن ساتھ سیڈ ایجسمنٹ بھی کوئی جگہ پہ ہو رہی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جو تری ہے وہاں پر جو جی ایو آئی کے ہیں وہاں پر نون لگ ویڈراؤ کرے گی امیر مقام کو یہاں پر سپورٹ کیا جائے گا اور یہاں جی ایو آئی کے کوئی مدوار نہیں ہوگا ساکب صاحب ہیں یہاں جماعت اسلامی سے یہاں پر فیلال ان کے درمیان مقابلہ ہوگا ان کے درمیان اس وقت وورڈ بینک کہاں کہاں پہ ہے وہ میں آپ آگے چل کے پھر اس پر بتائیں گے کہ پوزیشن کیا دوسرا علقہ اگر میں دوہزار اٹھارہ کی بات کروں اس وقت یہ ایک پوزیشن تھی جس کو آپ کہتے ہیں این اے تھری سوات ٹو یہاں پر جناب ہیں سلیم الرحمن صاحب طریقہ انصاف سے انہوں نے لیا تھے سکسٹی ایٹھ تھاؤزنٹ ٹو ہنڈرڈ ایٹی ووٹ لیا تھا انہوں نے اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو بھی یہاں پہ اتارا گیا تھا میاں محمد شہباز شریف صاحب جو اس وقت مسلم دیگنون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ایکس پرائیم منسٹر بھی ہیں کیا وہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے لیکن ان کو بائیس ہزار سات سو ووٹ ملا تھا تو آلمست ٹین گناہ زیادہ ووٹ لیا تھا سلیم الرحمن نے پھر پیپرز پارٹی کے شہریار آمیر زیب صاحب ہیں پیپرز پارٹی کے بائیس ہزار ووٹ گھنے بھی لیا اور اے این پی کے عبدالکریم صاحب نے ووٹ لیا تھا اکیس ہزار نو سو دس ووٹ حجت اللہ تھے ازاد تھے سولہ ہزار آٹھ سو چوالیس ووٹ لیا تھا افتاب صاحب انڈیپینڈنٹ تھے ایک ہزار نو سو ووٹ لیا تھا باقی میں آگر دیکھوں یہاں پر پیپرز پارٹی یعنی وہ جو بتایا تھا تیسے نوبر پر موجود ہے اب کیا پوزیشن اس علکے میں سلیم و رحمان صاحب زیرہ پیڑی اے کے ہیں اور شاہد علی بھی ہیں ٹکٹ کی دور میں عرشد حسین بھی ٹکٹ کی دور میں تو زیرہ جب بھی ٹکٹ کی دور ٹکٹ تقسیم ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود ایون جیتے ہوئے بھی اگر پانچ سال میں وہ کارگتگی نہ دیکھا سکتا ہے عوام کا بڑی میٹر کرتا ہے اگر عوام جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی تو پھر وہاں پر چینجنگ بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر زیرہ ٹکٹ کی دور میں تو عرشد حسین ہیں شاہد علی ہیں اور سلیم و رحمان صاحب جو گزشتہ میں نے بتایا کہ یہاں سے جیتے تھے انہوں نے ووٹ پینک لیا تھا سکسٹی ایٹ ساؤزن ٹو ہنڈرڈ ایٹی اب عمومن سٹنگ ایمین ایز کو چیزیں ملتی ہیں اگر کوئی ایسی کوئی انیکسپیکٹی چیزیں آئیں تو وہ الگ چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ چیز پہلے جیتے ہوئے ہیں اور شاہد علی جو ہیں وہ میر سوات آپ جانتے ہیں تو وہ بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں یہاں پر ٹکٹ چاہ رہے ہیں اور عشد حسین بھی چاہ رہے ہیں اچھا یہاں پر واجد علی خان ہے مسلم نیون کے لیکن یہ بھی ذراعہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈڑا کر لیں ویڈڑا کر لیں یہاں پر کہ واجد علی خان کے پی ایم آل این کہ اگر انہوں نے جی ایو آئی اور مسلم نیون کا اتحاد ہوتا ہے امیر مقام کو پہلے الکے میں انہوں نے سپورٹ کرنا ہے جی ایو آئی نے جو یہاں پر جی ایو آئی کو سپورٹ کی جائے گا جو یہاں پر مولانا حجت اللہ کو سپورٹ کر سکتی ہے پی ایم آل این اپنے ویڈڑا کر سکتی ہے ایک تو یہ لیٹسی کہ واجد علی خان اس پر کمپروائز کریں گے یا نہیں کریں گے آگے آجاتے ہیں جنب پرنس شہریار زیب ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور پھر وہ بھی یہاں پر موجود ہیں مولانا حجت اللہ میں نے کہا تھا جی ایو آئی سے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا اختر لی خان ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اس حلقے میں یہ پوزیشن ہے اب آجاتے ہیں یہ آخری الکا جو موجود ہے سوات کا نیشن سمبلی کے آخری ہے پھر صوبائی سمبلی کے انبات ہوئی آخری جناب سوات 3 ہے نیشن سمبلی کا یہ چوتھا حلقہ ہے یہاں پر جو لاس ٹیم آگر الیکشن کی بات کرے ہیں مراد سعید تھے اکتر ہزار چھے سو ترینسٹھ ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے تھے محمد سلیم خان ہے اے این پی کے اکتیس ہزار ووٹ لیے تھے اکتیسہ دو سو ووٹی نے لیے تھے پھر کاری محمود صاحب جناب ایم ایم اے کے ستنہ ہزار پانچھے سو پچپن ووٹ لیے تھے پی ایم ایل این یہاں پر چوتھے نمبر پہ تھی فیروز شاہ صاحب تھے مسلم نینون کے چودہ ہزار پانچھے سپن ووٹ لیے تھے پیپرز پارٹی یہاں پر پانچھے نمبر پہ تھی بارہ ہزار تین سو چپپن نویل دیے تھے باقی جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دو ہزار ووٹ ہے کسی کے ٹی ال پی یہاں پر پندرہ سو اسی ووٹ ہے تی ال پی کے محمد رزوان خان ہے اور تل حیات خان ہے جناب کیو ڈیو پی سے دو ہزار دو سو ووٹ ان کا ہے تو اس وقت پوزیشن کیا ہے یہ ال کا بڑی اہمیت کا عادل ہے کیونکہ زیرہ یہاں پر شہری بہت گنجان آباد علاقہ ہے نظریں بھی ہیں مراد سعید اس وقت روپوش ہیں ان کو الیکشن لنے کی جائز ملے گی نہیں ملے گی ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں یہاں پر سعید خان ہے محمد رحمان ہے عزیز عزیز زیادہ ہے محمد خان نظر آباد ہے یعنی تگڑے لوگ پیچھے بھی ہیں لیکن مراد سعید مراد سعید ہے فیڈل منسٹر رہا ہے اور اس وقت مراد سعید نے کے پی کے میں بڑا چارچ کیا ہے پبلک کو تو ظاہر ہے وہ ون آنلی مراد سعید ہیں اگر وہ آتے ہیں تو ظاہرہ بڑا پھر جلاد خان صاحب ہیں جناب مسلم لگ نون سے وفور خان صاحب ہیں مسلم لگ نون سے پھر ملک جمال ناصر ہیں یہ بھی مسلم لگ نون سے ہیں ٹکٹ ظاہرہ بھی فیصلہ ہونے والا ہے کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ ہو بھی کیا ہے تو وہ تو صاحب کو پتا ہے فیصلہ اس کے پر الگ سے میں پروگرام کروں گا کس کس کو ٹکٹ آلماس فائنل ہے وہ پی ٹی اے ہو پیپرز پارٹی ہو نون لگ ہو کچھ ٹکٹ ایسے ہیں جو بالکل فائنل ہیں ٹکٹ اپلائید تو ظاہرہ بہت سے کیا جاتے ہیں پھر اسی طرح دوست محمد خان ہے پیپرز پارٹی سے کاری محمود صاحب ہیں جی ایو آئی فیسے اگر مسلم لگ نون اور جی ایو آئی کا جو کہا جا رہا ہے اتحاد آلماس ہو چکا ہے اس میں پھر یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک ویڈراؤ کرے گا ڈاکٹر امجد صاحب ہیں جی ایو فیسے یہ بھی ہیں پھر یہاں پر اصل جو ہیں برگریٹ ریٹ سلیم ہیں جو کہ اے ان پی سے ہیں تو مقابلہ یہاں پر بڑا ٹف ہوگا وہ مراد سعید کا اور اے ان پی کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ برگریٹ ریٹ سلیم صاحب ہیں ان کے لئے تمام طرح کوشن کی جا رہی ہیں کہ مراد سعید کو کسی طریقے سے آؤٹ کیا جائے اب لیٹس دی کیا ہوتا ہے مولانا فضل سبحان ہے جماعت اسلامی سے پھر محمود خان صاحب ہیں پی ٹی آئی جو پارلیمنٹری بن گئی ہیں ایکس وزریالہ ہیں ان کے بھائی ہیں احمد خان وہ بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹری بنہا دی ہے یہ اوہرحال صورتحال آپ تک رکھنی تھی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے میں کوش کروں گا اگلے ہی ویڈیو میں سوات کی جو صبح اسمبلی کے ہیں اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں وہ پی کے تھری سے شروع ہوتی ہے اور وہ آتی ہیں اس میں کون کون امیدوار ہیں کس کو ٹکٹ مل سکتا ہے یہ والا صورت رکھیں آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمارا جو دیجل پلیٹ فارم ہے ایک تو ہمارے الیکشن او بزرور نیٹ ورک ہے آپ اس کو فالو کیجئے اور میرا جو ذاتی آپ دیکھیں گے کہ ڈیجل پلیٹ فارم ہے نبی ستی کی نام سے یوٹیوب اس کو سبکرائب لازمی کیجئے پہلا ایک منٹ بھی کلک کیجئے فیس بک پیج ہے ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اسی طریقے سے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے آپ اس کو جناب سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ جو انفرمیشن ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ہمارے جرائے جو آپ کیجئے ہیں ہمارے ٹیم شیئر کر رہی ہے اس میں اس ٹیم کی حوصلہ افضائی بھی کی جا سکتی ہے اور آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے بہت شکریہ